السلام علیکم ویلکم بیک ٹو چینل ہوپ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ولوگ میں ہم لوگ یہ بات کرنے والے ہیں کہ اب آپ 20 کنٹریز میں ٹرائیول کر سکتے ہیں بینہ ویزا کا مطلب ویزا کی ضرورت ہی نہیں اور یہ بھی بتائیں گے کتنے دن رہ سکتے ہیں آپ کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں اگر آپ کو ٹرائیولنگ کا شوق ہے تو آپ ضرور ٹرائیول کریں یہ سب کنٹری اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو آخری تک دیکھئے اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اب چلتے ہیں ٹاپک کے طرف بہت لوگوں کا خوائش رہتا ہے کہ ٹرائیول کرنے کا ہول ورلڈ بٹ پاسپورٹ اور ویزا ہمیشہ پرابلم بن جاتا ہے آپ کے خوائش کے آگے ہائیور آج ہم بتائیں گے آپ کو یہ 20 کنٹری کے بارے میں کہ جہاں آپ بینہ ویزا کے جا سکتے ہیں ویزا کی ضرورت ہی نہیں ہے جنرلی پاسپورٹ اور ویزا ریکوائیڈ رہتا ہے اب روڈ جانے کے لیے بٹ آج آپ سرپرائز ہونے والے ہیں کہ جو کنٹریز کا میں آپ کو نام بتانے جا رہا ہوں آپ صرف پاسپورٹ کے ہیلپ سے ٹرائیول کر سکتے ہیں جہاں آپ نے صحیح سنا صرف پاسپورٹ یہاں آپ کو کوئی بھی ویزا نہیں لگے گا اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں رہے گا کہ 10 دن یا 15 دن میں ریٹرن ہونے کا آپ آرام سے رہ سکتے ہیں کنٹری کی لسٹ ہے سربیا 30 days آپ رہ سکتے ہیں قطر 180 days آپ رہ سکتے ہیں ہونگ کونگ 90 days آپ رہ سکتے ہیں مالدیف 90 days آپ رہ سکتے ہیں موریشیس 90 days آپ رہ سکتے ہیں انڈونیشیا 30 days آپ رہ سکتے ہیں تھائیلینڈ 30 days آپ رہ سکتے ہیں مانٹس اراغ 180 days آپ رہ سکتے ہیں باربادوز 180 days آپ رہ سکتے ہیں نیپال 180 days آپ رہ سکتے ہیں بھوٹان 7 days آپ رہ سکتے ہیں سویل برڈ میں 30 days آپ رہ سکتے ہیں سینٹ لیویا میں 90 days آپ رہ سکتے ہیں نیو آئی لینڈ میں 30 days آپ رہ سکتے ہیں ہاتھائی میں 90 days رہ سکتے ہیں ٹومنیشیا میں 90 days آپ رہ سکتے ہیں ایل سیلویڈور میں 90 days آپ رہ سکتے ہیں کرنیڈا میں نائنٹی ڈیز آپ رہ سکتے ہیں شریلنکا میں تھرٹی ڈیز رہ سکتے ہیں شہ چلیس میں تھرٹی ڈیز آپ رہ سکتے ہیں یہ سب کنٹری آپ بینہ ویزا کے ٹریول کر سکتے ہیں صرف پاسپورٹ کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں یہ تھی ڈیٹیل ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور میں ویزا کے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں میں سب کے پر ویڈیو بناتا ہوں اگر آپ کو ویزا سے ریلیٹڈ جاننا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اب مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم